موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئیات عمالنا من يهده اللہ فلا مظل له ومن يظلل فلا هادي له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شريک لا واشهد ان محمد عبده ورسوله یا ایها الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا بانتم مسلمون یا ایها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا اللہ الذي تساءلون به والارحام ان اللہ كان عليكم رقيبا یا ایها الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سديدا یسلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتعي الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الحديث اكتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ظلالة الظلالة في النار اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفى عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع کرسیه السماوات والارض وَلَا يَوْدُهُ حِفْزُهُمَا سب سے پہلے اس آیتِ کریمہ کی فضیلت جامل ہے فضیلت پر عبای بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ اسماری بھی یہ روایت روایت اس طرح وعن عبای بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جَا أَبَا الْمُنذِرِ أَتَدْرِي اَيُّ آیَةٍ مِّن كِتَابِ اللَّهِ مَعَكَ أَعْزَمُ قال قُلْتُ اللہ ورسوله أعلم قال جَا أَبَا الْمُنذِرِ اَيُّ آیَةٍ مِّن كِتَابِ اللَّهِ مَعَكَ أَعْزَمُ قال اللہ لا إله إلا هو الحی القیوب قال فَدَرَبَ فِي صَدْرِ وَقَال وَاللَّهِ لِيَهْنِكَ الْعِلْمُ أَبَا الْمُنذِرِ رَوَحُ مُسْلِم فِي كِتَابِ صَلَاةِ الْمُسَافِرِينَ وَقَصْرِهَا امام مسلم رحمه اللہ اس حدیث پاک کو ایسے ہی مسلم شریف کتاب و صلات المسافرین ملائے رابی جیسا کہ معلوم ہوا حضرت عبی بن کعب حضرت عبی بن کعب فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا میری کنیت سے مجھے خطاب کرتے ہوئے کہ اے ابو منذر اتدری کیا تجھے معلوم ہے کہ ایو آیت من کتاب اللہ مَا کا آزم تیرے نزدیک کتاب اللہ کی کون سی آیت کریمہ سب سے بڑی ہے ایک نکتہ بتاؤں آزم جہاں بولا جاتا ہے نا آزم وہاں صفت کے اعتبار سے بڑا ہونا مراد ہوتا ہے تعداد کے اعتبار سے نہیں اس لیے کہ یہاں آزم کا لفظ ہے ایو آیت من کتاب اللہ مَا کا آزم یہ آیت کریمہ مرتبے کے اعتبار سے عظمت کے اعتبار سے رتبے کے اعتبار سے صفت کے اعتبار سے قرآن حکیم کی تمام آیتوں سے زیادہ عظیم ہے اب اتبعو سواد العظم کا مطلب نکال لیجیے اگر اس کو صحیح بھی مال لیا جائے تو اس سے مراد اہل الحدیث ہیں اس لیے کہ آزم صفت پر دلالت کرتا ہے نہ کہ عدد پر ہم بہت زیادہ ہیں اس وجہ سامت پر ہے یہ مطلب ہی نہیں ہے اس حدیث پاک کا اس حدیث کا بہر علی ایک نکتہ تھا تو کہہ رہے ہیں اتدری ایو آیت من کتاب اللہ مَا کا آزم تو پہلے انہوں نے یہ کہا کہ میں نے جواب دیا کہ اللہ اور اس کے رسول زیادہ جان دیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان سے پوچھا اے ابو المنظر تیرے نزدیک قرآن حکیم کے آیتوں میں سے کون سی آیت زیادہ عظیم ہے میں نے جواب دیا کہ اللہ کے رسول میرے نزدیک اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم یعنی آیت القرصی زیادہ عظیم ہے تو آپ نے میرے سینے کے اوپر ہاتھ مارا اور تحسین کے طور پر یہ فرمایا اے ابو المنظر تیرا علم تجھے مبارک ہو یہ اس آیت کریمہ کی فضیلت ہے کہ یہ قرآن حکیم کی تمام آیتوں میں سب سے عظیم آیت ہے ایک نکتہ یہ بھی ملا کہ قرآن حکیم کی تمام آیتیں عظیم ہیں مگر مرتبے کے اعتبار سے اگر کمپیر کیا جائے تو بعض آیتیں بعض سے زیادہ عظیم ہیں جیسا کہ یہ حدیث پاک بتاتی ہے یہ اس آیت کریمہ کی فضیلت ایک فضیلت اور دیکھ لیں روایت اس طرح وعن ابی امامت رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قرآن آیت القرسی فی دبور کل صلاة مکتوبت لم يمنعہ من دخول الجنہ اللہ یموت نوع آخر فی دبور صلوات رواح النصی فی سنن القبرہ حضرت امام نصی رحمہ اللہ سنن قبرہ کے اندر یہ روایت اسی طرح لائے ہیں اور راوی حضرت امامہ حضرت ابو امامہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا جو شخص ہر نماز کے بعد ہر فرض نماز کے بعد آیت القرسی پڑھے تو اسے جنت میں داخل ہونے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی سوائے موت کے مراہ کے جنت میں پہنچ گیا یہ روایت ہے اللہ مالبانی اس طرح کی حدیثوں کو حسن بولتے ہیں لہذا اگر کوئی عمل کر لے تو میرے نزدیک کوئی عیب کی بات نہیں ہے تاہم رجال کے بہت بڑے ماہر جنہیں میں اللہ مالبانی سے زیادہ عظیم سمجھتا ہوں رجال کے باب میں حضرت اللہ مالبانی جن کے مشہور کتابت تنقیل ہے میرا خیال ہے کہ ہر طالب علم کو چاہیے جو عربی مدرسل میں پڑھتا ہے کہ یہ اچھے استاد کے اشراف میں اس کتاب کو اول سے آخر تک پڑھ جاوے اللہ مالبانی نے اس طریقے کی حدیثوں کو ضعیف کہا ہے اور اسی طریقے سے اللہ مالبانی نے تو یہاں تک کہا کہ بھئی مجھے جب تک معلوم نہیں تھا تب تک میں عمل کرتا رہا جب معلوم ہوا کہ ضعیف ہے تو میں نے چھوڑ دیا برحال اللہ مالبانی نے اس کو حسن کہا ہے اور بعد بڑے محدثین نے اس کو ضعیف کہا ہے حسن کہا ہے کوئی عمل کر لے عمل کر سکتا ہے تو یہ ایک فضیلت ہوئی اس آیت کریمہ تو اس آیت کریمہ میں سرکش جنوں کو بھگانے اور جن کو ہم آسیب کہتے ہیں برے آسیب ان کو بھگانے میں خاص عدا رکھتی ہے اور خاص پاور رکھتی ہے خاص خصوصیت رکھتی ہے دلیل دلیل یہ حدیث فات وعن ابی حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال وکلنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحفظ زکاة رمضان فأتانی آت فجعل يحف من الطعام فأخستو فقلتو لا عرف عنك الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فذکر الحدیث فقال اذا اویت الى فراشت فقر آیت القرسی لن یزال علیک من اللہ حافظ ولا یقروبك شیطان حتی تصبح فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم صدق وکلنی رواح البخاری فی کتاب بدعی الخلق حضرت امام بخاری رحمہ اللہ بخاری شریف کتاب و بدعی الخلق کے اندر یہ روایت اسی طرح لائیں راوی جیسا کہ معلوم ہوا حضرت ابو حریرہ حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے رمضان میں جو غلے کے طور پر یا بہت ساری چیزیں جو زکاة کے نام پر آتی تھی وہ مسجد میں جمع ہوتی تھی اس پر نگرا کے طور پر مجھے مقرر کر دیا گیا تھا تو اس نگرا نہیں کر کوئی چور اچکہ زکاة کا عمال لے کر بھاگ نہ جائے کہتے ہیں کہ میں حفاظت پر مقرر کر دیا گیا تھا میں حفاظت کرتا تھا ایک رات میں نے دیکھا کہ ایک آدمی آیا اور وہ لپ بھر بھر کر کے اپنے تھیلے میں وہ غلہ ڈالنے لگا فاقستو میں نے اسے پکڑ لیا اور جب میں نے اسے پکڑا تو کہا کہ میرے بال بچے ہیں ایسا ہے ویسا ہے اس نے اپنی غریبی ہوتا ہے میں نے چھوڑ دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کے ذکر گیا کہ اللہ کے رسول چوری کرتے ہوئے وہ پکڑا گیا میں نے چھوڑ دیا ذریب آدمی تھا اور کہہ کر کے گیا کہ اب نہیں ہوں گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما ضرور آئے گا پھر آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہا تھا ویسا ہی ہوا دوسری مرتبہ بھی آیا وہاں تا کرنے کے بعد بھی پکڑ لیا کہا کہ بیٹا اب میں تجھو چھوڑنے والا نہیں لا عرفان نکای لا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب تو میں تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر چلوں گا ہی اب تیری کیا درگت بنتی ہے یا رسول بتائیں گے کہا کہ اگر ایک دین کی بات بتا دوں تو مجھے چھوڑ دوں گے کہا کہ شیطان اور دین کی بات کہا کہا دین کی بات اور یہ آیت القرصی کی فضیلت بہن کی کہا کہ جب تم اپنے بسترے پر رات کے وقت آؤ اور سونے کا ارادہ کرو تو آیت القرصی پڑھ لوں فائدہ بولے دو فائدے لن یزال علیک من اللہ حافظ اللہ کی طرف سے ایک حفاظت کرنے والا مقرر کیا جائے گا رات بھر تیری حفاظت کرتا رہے گا ایک وَلَا يَقُرُوبُكَ الشَّيْطَانٌ حَتَّ تُسْبِحَ صبح تک کوئی بھی شیطان سرکش جن ودماش جن تیرے قریب بھی نہیں آئے گا یہ دوسری وضیلت تو میرا دعویٰ جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ اس آیتِ قریمہ میں سرکش شیعتین کو بھگانے کی طاقت قوت اور پاور اللہ تبارک تعالیٰ نے رکھ دیئے صبح آ کر کے حضرتِ بہرہ نے بیان کیا کہ اللہ کے رسول آیتِ القرصی کی یہ فضیلت اس نے بیان کیا آپ نے فرمایا صداقہ کا وہ ہوا قذوب اس نے تُس سے سچ کہا حالانکہ وہ بہت بڑا جھٹا ہے وہ کوئی انسان نہیں تھا کہ شیطان وہ شیطان تھا ایسا آیتِ القرصی کی فضیلت پر یہ تیسری روایت پیش کیئے اب آئیے اس آیتِ قریمہ کی تفسیر کی طرف سب سے پہلے لفظ اللہ ہے اللہ اکبر سب سے پہلے یہ لفظ اس آیتِ قریمہ میں کیوں لائیا گیا ارے کائنات کی روح ہے یہ اگر بدن میں روح رہتی ہے تو آدمی چلتا ہے پھرتا ہے بولتا ہے کھاتا ہے پیتا ہے شادی کرتا ہے کاروبار کرتا ہے لیکن یہی روح اگر بدن سے نکل جائے تو اسے مٹی کے حوالے کر دیا جاتا ہے یہ لفظ در حقیقت کائنات کی روح ہے روح اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز میں روح ہے کائنات میں بھی روح ہے اور روح نکل جائے تو وہ چیز ڈیڈ ہو جاتی ہے مردہ ہو جاتی ہے کائنات کی روح یہی لفظ ہے دلیل دلیل یہ حدیث پاک وان انس ابن مالک رضی اللہ نقال قال رسول اللہ صلی اللہ 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 روح روح ترمیزی پی کتاب الفتن حضرت امام ترمیزی رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو ایسے ہی کتاب الفتن کے اندل نا ہے راوی حضرت انس ابن مالک وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم نے اشارت فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کی زمین پر ایک شخص بھی اللہ اللہ کہنے والا رہے گا یہاں ٹھہر کر ایک مسئلے مسئلے کو سمجھ لیں مسئلہ عقی دیکھا ہے کہ کیا اسم الجلال اللہ اللہ یا اسم زمیر ہو کو مفردن ورد اس کا کیا جا سکتا ہے اللہ 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 ہو ہو کیا ایسا کیا جا سکتا ہے یہ صوفیاء کے طریقے اسم الجلال کو پڑھتے ہوئے خاص قسم کا ضرب لگانا یا اسم زمیر جو راجے ہوتی اسم الجلال کی طرف اللہ کی طرف اس کو ہو ہو کرتے ہوئے خاص انداز سے اس کو پڑھنا گلے سے نکالنا ناک سے نکالنا یہ ساری کی زاری بیدتیں ہیں ان تمام چیزوں سے دور رہا جائے اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں اللہ اللہ کا کیا مطلب ہے جب اللہ اللہ نہیں کہنا ہے تو یہاں لفظ اللہ اللہ کیوں ہے اس کی تشریح ایک دوسری حدیث میں جسے امام احمد بن حمد رحمہ اللہ مصنع دحمت کے اندر لائے روایت بالکل اسی طرح ہے اور وہ روایت شرع کرتی ہے ترمیدی کی اس روایت کی روایت اس طرح وانس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقوم الساعت حتی لا یقال فی الارض لا الہ اللہ رواو احمد فیلس ندی حضرت امام احمد رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے ہی مسند احمد کے اندر لائے راوی وئی ہیں حضرت ایانت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشایت فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ زمین میں ایک بھی آدمی لا الہ اللہ کہنے والا رہے گا اس کا مطلب یہ کہ اللہ اللہ سے مراد لا الہ اللہ ناکی اسم جلال اور اس میں ضمیر اس کا مطلب جب تک لا الہ اللہ پڑھنے والا موجود ہے ایک بھی موحد موجود ہے ایک بھی توحید پر کاربند شخص موجود ہے تب تک قیامت قائم نہیں ہوگی اور ایک آدمی بھی توحید پر کاربند نہیں رہا اللہ تبارک وطالع اسرافیل کو حکم دے گا اور وہ سور میں پھونک ڈال دیں گے قیامت نازل ہو جائے گی اس لیے کہ اب اس کائنات کو باقی نہیں رکھا جائے گا اس کی روحی باقی نہیں رہی تو ہمارا دعویٰ ثابت ہوا کہ لا الہ اللہ توحید در حقیقت اس کائنات کی روح ہے جب تک ایک بھی موحد توحید پر کار بند رہ کا قیامت نہیں آئے گی اور ایک بھی آدمی نہیں رہا تو روح نکل گئی لہذا آپ کائنات ڈیڈ ہے سور اسرافیل کے حوالے کر دی گئی اس کائنات کے اوپر سور وارد کر دیا گیا اور پوری کائنات درحم درحم ہمارا مددہ ثابت زید کسی کا نام ہوتی تو ایک گلی کے اندر دو تین زید مل جائیں گے اگر آپ کا نام عبداللہ ہے تو ایک گلی میں آپ پچاس عبداللہ نام کے مل جائیں گے لیکن آپ ایک بات یاد رکھیں یہ نام ایسا ہے کہ جب سے انسان زمین کے اوپر آیا ہے آج تک کسی باپ نے اپنے بیٹے کا نام اللہ نہیں رکھا ہے یہ اسلام کی خصوصیت ہے اللہ نے فرمایا رب السماوات والارد وما بینہ فعبود وستبر لعبادت حل تعالی مرہ سمی عجیب بات اور عجیب آیت کریمہ توحید کی تین قسم کو بیان کر دیا گیا توحید کی تین اللہ تمام آسمان کا رب تمام زمین کا رب آسمان اور زمین کے درمیان جو چیزیں ان کا رب یہ تو توحید ربوبیت اور فعبود وستبر لعبادت اللہ ہی کی عبادت کر اور اسی کی عبادت پر جمع رہا ہے یہ توحید عبادت ہے اور حل تعالی ملہ سمی کہ اللہ تبارک کسی انسان نے اپنے بچے کا نام اللہ نہیں رکھا ہے یہ اتنا عجیب و غریب نام ہے اتنا پیارا نام ہے اللہ تو یہ نام کسی نے رکھا ہی نہیں تو اللہ جس کا یہ نام ہے وہ اپنے نام کے اعتبار سے بھی متفرد ہے اپنے نام کے اعتبار سے بالکل تنہا ہے اہد ہے اپنے نام کے اعتبار سے اچھا یہ نام بولے تو کس کا ہے اللہ اور جو عرش پر مستوی تو 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 یہ کی لا الہ اللہ ہو اس کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے یہ بات بتائی یہ اللہ جس کو آپ مان رہے ہیں آج تک کسی نے وہ نام نہیں رکھا یہی جو عرش پر مستوی ہے وہی عبادت کے لائق ہے اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے یہ دعویٰ ہے اچھا یہاں ٹھیر کر چند چیزیں جان لیں آیت ایک ہے لیکن جملے دس ہیں آیت ایک جملے دس ہیں اور یہ پہلا جملہ دعویٰ ہے اور باقی نو جملے اسی دعویٰ کی دلیل ہیں دعویٰ یہ کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں یہ دعویٰ ہے اور نو جملے بعد میں آرہا ہے اسی دعویٰ کی دلیل ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق کیوں نہیں ہے وہ دلائل آگے دیئے گئے تو آیت ایک ہے جملے دس ہیں پہلی آیت دعویٰ ہے باقی نو آیت ہیں اسی دعویٰ کی دلیل ہیں ایک بات تو خاص اس آیت کریمہ میں دوسری خاص بات اس پوری آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پانچ اسمہ حسنہ بیان کیے گئے ہیں اور شعوتہ العلی پانچ العظیم یہ پانچ نام پانچ اسمہ ہیں جو اس آیت کریمہ پانچ اسمہ ہیں بقیہ بیس سے زائد صفات ہیں جن پر ہمیں بحث کریں گے یہ دوسری بات پالو تیسری بات خاص طور سے یہ سمجھ ہے اللہ ابن تیمی رحمت اللہ نے فرما یا توحید کی صفات کو دیکھنا ہے تو آیت القرصی پڑھے اور توحید فی طلب کا مشاہدہ کرنا ہے تو سور فاتح پڑھے اب ان تینوں کا مطلب سمجھ لیں توحید فی ذات کا مطلب اللہ کون ہے کوئی پوچھے یہ عبادت کرنی ہے کس کی اللہ کی کون ہے تو تعرف کرائی گیا ابھی میرا ایک لیکچر ہوا ہے انٹرنیٹ کو آج جگا ہے اللہ کون ہے اسی سور اخلاص کی تفسیر ہے تو اللہ کون ہے یہ کون بتاتا ہے سور اخلاص بتاتی ہے کہ اللہ کون اور آیت القرصی بتاتی اللہ کیسا دیرو ابھی کیسا میں نے کہہ دیا ہے یہ کیف مجھول ہے ہاتھ اس کے پتہ نہیں ہاتھ پیر ہے آنکھیں پتہ نہیں کیسے کیف استوہ ہے معلوم ہے مگر کیفیت کیسے مستویہ مجھول ہے تو بہرحال صفات اگر جاننا ہے تو آپ اس آیت کریمہ کا مطالعہ کریں اور اللہ سے ماغا کیسے جائے ماغنے کا سلیقہ کیا ہو کوئی چیز اگر ماغنی ہے اللہ سے تو ماغنے کا طریقہ اور توحید فی طلب کو دیکھنا ہے کہ اللہ سے ماغنے کیسے جائے سورہ فاتحہ کا مطالعہ ہے اللہ میں ابن تیمی علی رحمہ بہت بڑی شخصیت اللہ اکبر کیسے کسو لوگ گزرے ہیں تو توحید فی ذات توحید فی صفات توحید فی طلب اللہ سے ماغنے کیسے نیراکار ہے نیراکار ہے ان کا بھی رد ہے نیراکار نہیں ہے وہ اس کا مطلب نیراکار کا مطلب ہاتھ نہیں پیر نہیں ہم مانتے ہیں ہاتھ ہیں پیر ہیں اس کے آنکھ ہیں اس کی یہ ساری چیزیں مگر لائس کمیس لیش آپ تشمی نہیں دے سکتے تمسیل نہیں دے سکتے تاتیل یہ تین باتیں ہوگئے دعویٰ کیا ہے اب ہم دعویٰ پر آتے ہیں نہیں ہے کوئی اس کے علاوہ عبادت چلا ہے چوں کیوں جواب دیا گیا اس لیے کہ الحی زندہ ہے ابھی عزیزم عبدالغفار سے علمی ڈسکشن ہو رہا تھا راستے میں ہماری کار میں آ رہا تھے ایک نکتہ ہے کہ الحی الحی مانے زندہ تے بڑھا دو تو حی مانے سانپ ہو جاتا ہے سانپ حضرت موسیٰ علی السلام نے سوٹا ان کے ہاتھ میں تھا اللہ تبارک تعالی نے کہا سوٹا بھینک دے سام بن گیا دوڑتا ہوا حی ایک امام صاحب سورت آہ پڑھ لیتے تو انہوں نے جب اپنا سوٹا ڈالا تو وہ دوڑتا ہوا سامپ بن گیا اچھانک اوپر سے امام صاحب کے سامنے سامپ گر کر پن کار کر کڑا ہو گیا کہاں کی قرات کہاں کی تلاوت کہاں کا ترنم گھگی بند گئی مقتدی یہ سمجھے کہ امام صاحب بھول گئے ہیں تو اگلی جو آیت ہے کہا خوزہ والا تخف پکڑ لے اس کو اور نہ ڈر امام صاحب پیچھے مڑے کہا کہ تال خوزہ تا بے آت تو پکڑ لے اس کو تال خوزہ تا دے آرے سامپ اللہ تو بہرحال یہ ایک لطیبہ ہے دسکشن کے دوران شیئر ہوا ہے میں نے پیش کر دیا الحی القیوم عبادت کے لائے اس کے لائے کوئی نہیں کیوں اس لئے کہ وہ الحی ہے زندہ اب آپ یہ کہیں کہ ہم بھی تو زندہ ہیں ہم بھی تو زندہ ہیں تیری زندگی میں اور اللہ کی حیات میں زمین اور آسمان کیا کوئی تقابل ہی نہیں ہے تو پہلے نہیں تھا ادم سے وجود میں آیا پہلے نہیں تھا زندہ نہیں تھا زندہ ہوا پھر موت آ جائے گی اللہ ایسا نہیں ہے ہمیشہ سے وہ اس صفت کے ساتھ متصف ہے اس کے اوپر کبھی ادم تاری نہیں ہوا اس کے اوپر کبھی زبال تاری نہیں ہوا اس کے اوپر کبھی ادم کا ترہیان نہیں ہوا ہمیشہ سے وہ صفت حی سے متصف ہے تم تو اس کے حیات دینے سے حی بنے ہو اور پھر وہ حیات چھن لے گا موت دے دے گا تم تو اللہ بھی زندہ تم بھی زندہ ان دونوں زندگیوں میں فرق ہے وہ اپنی ذات کے اعتبار سے حی ہے کسی نے اس کو زندگی نہیں دی اور ہماری زندگی عطائی ہے عطائی کے ساتھ ساتھ آریزی بھی اللہ کی حیات نہ تو عطائی ہے اور نہ تو آریزی ہے وہ اس حیات سے متصف ذات ہے اسے کسی نے عطا نہیں کیا حیات ہماری حیات عطائی ہے اللہ نے عطا کر دی اور آریزی ہے کچھ جنوں کے بعد نکال لے گا تو ہم کہا ہے کہ حی اچھا اور وہ بھی آپ کو تو حی کہا جا سکتا ہے کہ آپ زندہ ہیں اس معنی میں کہ آپ کی حیات عطائی ہے لیکن الحی تو آپ کو بلکل نہیں کہا جا سکتا ہے اس لیے کہ یہ علی فلام یہ استغراق کا ہے استغراق کا مطلب یہ ہوا کہ حیات کاملہ کی جتنی قسمیں ہو سکتی ہیں ان تمام قسموں سے متصف ہے حیات کاملہ آپ کی حیات حیات ناقص اللہ تبارک و تعالیٰ کی حیات حیات کاملہ کامل اور ناقص کے اندر کتنا فرق ہوتا ہے شاعر نے بہت اچھا کہا کہ سارت مشرقتم وصرت و مغربن شتانہ بین مشرقی و مغربی اللہ اکبر آپ کی حیات عارضی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حیات دائمی لا سوال اس وجہ سے کوئی انسان اللہ کے علاوہ کوئی بھی عبادت کا مستحق نہیں ہو سکتا اس لیے کہ اس کی زندگی عطائی اور عارضی ہے اور جو خود اپنی حیات کے اندر دوسروں کا محتاج ہو وہ عبادت کے لئے کیسے ہو سکتا ہے اس لیے کہ احتیاج عبودیت کے منافی ہو جو محتاج ہو وہ عبادت کے لئے کیسے ہو سکتا ہے اچھا ایک سوال پیدا ہوا کہ ٹھیک ہے زندہ ہے کبھی مرے گا اس کا جواب دیا گیا القیوم وہ قائم ہے اور قائم کے اندر ایک نکتہ یہ ملا کہ جیسے دوسروں کے دیوتا وغیرہ یہ سوم رس یا کچھ کھا پی کر کے یہ زندہ رہتے ہیں تو کیا یہ زندہ ہے کچھ کھا پی کر کھا پی کر زندہ ہے کوئی چیز اسے زندہ رکھتی ہے نا القیوم وہ قائم بزا قائم بے نفسی ہے اور المقیم لگے رہی ہے یعنی خود تو قائم ہے ہی اور دوسروں کے قائم کرنے کا سبب بھی ہے اس کے خالق ہے وہ اس کے اوپر کبھی موت نہیں آئی تو خود قائم خود قائم ہو اس کو کبھی موت نہیں آئی تو یہ دوسری صفت ہوئی اللہ کے علاوہ کوئی القیوم نہیں ہے جو خود سے قائم ہو دوسروں کو قائم کرنے والا ہو اچھا قیام کے اندر حفاظت بھی داخل ہے جیسے مرد کو قوام کہا گیا ہے ایک تو یہ کہ عورتوں کو کھانا کپڑا مکان دے اور دوسرے اس کی حفاظت بھی کرے ایسا شہر کیا کہ کھانا دے رہا ہے کپڑا دے رہا ہے اور گھر دے رہا ہے لیکن اس کی حفاظت نہیں کر رہا ہے گویا کہ قوام کے مفہوم میں جہاں سسٹیننگ داخل ہے وہاں کہ آپ سسٹین کر رہے ہیں وہیں سسٹیننگ کے ساتھ حفاظت بھی داخل ہے پروٹیکشن بھی داخل ہے گویا کی یہ سسٹیننگ پلس سسٹیننگ اڑھاؤ بھئی یعنی آپ سہارہ دینے سہارہ دینے کے ساتھ آپ پروٹیکشن بھی کر رہے ہیں تو سسٹیننگ پلس پروٹیکشن is equal to قیام is equal to قوام یہ ہوا تو اللہ حفاظت بھی کر رہا ہے قائم بھی رکھ رہا ہے خود قائم ہے دوسروں کو قائم کر رہا ہے ان کی حفاظت بھی کر رہا ہے آگے تیسری صفت بیان کی جار اسے اونک نہیں آتی اونک جو ہے یہ غفلت کی ابتدہ ہے اور نوم سو جانا یہ غفلت کی انتہا ہے اللہ تبارک و تعالی غفلت کی ابتدہ سے بھی پاک ہے اور غفلت کی انتہا سے بھی پاک ہے کیوں ارے کوئی رات کے کسی حصے میں ہاتھ اٹھا کر مانگ رہا ہو اے اللہ مجھے یہ چاہیے یہ چاہیے وہ چاہیے اب ایسا خدا جو سو رہا ہو جو اونگ میں ہو وہ اس کی بات کیسے سنے گا اس کی حفاظت کیسے کرے گا دعا مانگ رہا ہے اے اللہ مجھے چاہیے میں اس ایک اونگ اختیاری ہوتی ہے اور ایک استراری ہوتی ہے تھکان بہت زیادہ ہے ایسے لے رہا ہے بے استراری طور پر ہے یعنی اتنا تھکا ہوا ہے دن بر گھوما ہے دکان کے اندر آیا اور اس کے بعد جو اونگ رہا تو یہ اونگ ہی استراری ہے اللہ اس اونگ سے اللہ تبارک وطالعہ مغلوب نہیں ہو سکتا کہ اسے اونگ مغلوب کر دے اس لیے کہ مغلوب ہونا یہ الوہیت کے مناقی ہے اور ایک ہوتا ہے اختیارا اونگ ہنا نید نہیں آرہی ہے جان بوجھ کر اونگ رہا ہوں یہ جان بوجھ کر اونگ رہا اختیار ہی تو اللہ کو اختیاری اونگ کی ضرورت نہیں ہے اور استراری اونگ بھی نہیں آتی ایسے ہی نوم سونا ایک استراری ہوتا ہے آدمی تھک گیا نید آگئی یہ استراری یہ نوم نے اس کو اوپر غلبہ حاصل کر لیا یہ کون سا خدا ہے یہ کون سا الہ ہے جس کے اوپر نید غالب آگئی ارے جو مغلوب ہو جائے نید سے وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے وہ الہ کیسے ہو سکتا ہے اور کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ ان کو نید نہیں آتی تو کیا کرتے ہیں گولیاں کھا کر اختیاری طور پر سونے کی کوشش کرتے ہیں یا سوتے بن جاتے ہیں کہ نید آ جائے تو اللہ نوم اختیاری نوم استراری سنت اختیاری سنہ مانے اونگ ان تمام چیزوں سے پاک ہے اس لیے کہ اگر وہ انگھنے لگے تو کائنات کا نظام درم برم ہو کر گر جائے گا کوئی اللہ سے ماغ رہا ہے اور وہ سو رہا ہے کوئی اللہ سے ماغ رہا ہے انگھنے میں بات پوری سنائی نہیں دیتی اور نید میں تو بات پوری سنائی نہیں دیتی اور ایک بات اور یاد رکھو کہ آدمی نید میں چلا گیا تو حیات کمزور ہو جاتی ہے اس لیے کہ حیات کیسے کمزور ہوئی احاسیس اور مشاعر اس کے جو احساسات ہوتے وہ کمزور ہو جاتے اس کا مطلب احساس کا کمزور ہونا حیات کا کمزور ہونا ہے اور حیات حیات کاملہ نہیں رہتی حیات میں زوف آ گیا لہذا بڑے پیار یہ کلام ہے لو اسے گفتگو کی جاتی ہے اسی دلائل دیے جاتے یعنی چند جملے ہیں لیکن مرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں اس کی تعریف کر سکتوں لا تاخدہ سنت ولا نعم اسے ننید پکڑتی ہے نہ اونگ پکڑتی ہے نہ نید پکڑتی ہے پہلے اونگ آتی ہے بعد میں نید آتی ہے اللہ غفلت کی ابتدہ سے بھی پاک ہے اور غفلت کی انتہا سے بھی پاک چونکہ ہر انسان اونگ سوتا ہے کوئی بھی دنیا کی چیز تکان لائق ہوتی ہے سو جاتا ہے اونگ تا ہے لہذا عبادت کے لائق نہیں ہے جسے اونگ آئے جسے نید آگے لہو ما فی سماوات و ما فی الارض اسی کی ملکیت ہے کائنات کی ہر شے پتا یہ چلا کہ کائنات کی ہر شے اس کی مملوک ہے اب یہاں عیسائیت کا رد ہوا اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ عیسی علیہ السلام اللہ کے بیٹے کائنات کے جب ہر شے مملوک ہے تو ملکیت اور ابنیت دونوں جمع کیسے ہو سکتی ہے کوئی کسی کا مالک ہو تو مالک کے تحت جو مملوک ہے اور ملکیت اور ابنیت بیٹا ہونا اور ملک ہونا یہ دونوں کے دونوں منافع ایک دوسرے کے لہذا رد ہوا عیسائیوں کا اس لیے کہ ملکیت اور ابنیت دونوں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی اور کائنات کی ہر شے جب اس کی مملوک ہے اور غلام ہے تو اگر وہ کوئی فیصلہ کرے فیصلہ کرے کوئی انگوشتے اعتراض وارد کر سکے اور انگوشتے اعتراض اٹھائے اللہ نے جو فیصلہ کر دیا سو کر دیا جب کائنات کی ہر شے اس کی مملوک ہے نبی بھی اس کا مملوک ولی بھی اس کا مملوک عالم بھی اس کا مملوک جاہل بھی اس کا مملوک سارے کے سارے لوگ اس کے مملوک انبیاء انبیاء کا حال تو آپ سمجھ لیں ان کو بھی مرنا ہے جب ان کے اوپر موت تاری ہوئی انبیاء کے اوپر بھی موت تاری ہوتی تو وہ بھی عبادت کے لائق نہیں رہی اس لیے کہ عبادت کے لائق جو زندہ ہو جس کے اوپر موت کا ترائیان ہو وہ عبادت کے لائق نہیں ہوتا اور نبیاء کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر موت آ چکی ہے ایک نکتہ بتاؤں نبیاء کریم صلی اللہ علیہ علیہ سلم کا انتقال ہو گیا آپ کی لاش یا آپ کا جسد مبارک کتنے دنوں تک ایسے رکھا رکھے تقریبا تین دن تین دن ایک نکتہ بتا رہا ہوں اس حال میں اگر کوئی آدمی آ کر کے دیکھے تو کیا وہ صحابی ہے یا نہیں صحابی ہے یا نہیں اس کو صحابی نہیں مانا جاتا اس پر اتفاق ہے اس لیے کہ نبیاء کریم صلی اللہ علیہ 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 حال حیات ہی بادہ ممات ہی دیکھ رہا ہے تو اس سے ثابت ہوا کہ وہ صحابی نہیں ہے نبیاء کریم صلی اللہ علیہ 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 موت آنی تھی پر وہ آنی تھی یہ فلسفہ آگر کہیں اور بگھار آن کا اور آن کا یہ فلسفہ ہی در نہیں چلتا یہاں نس چلتی عقیدہ کے معاملات میں فلسفہ سے ثابت ہوگا کتاب سنن سے ثابت ہوگا آئیے حدیث پاک دیکھتے حدیث حدیث اسلام وآن عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ انہ ابا بکر خرج وعمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ یکلم انہ فقال اجلس یا عمر فابا عمر ان یجلس فاقبل الناس الیہ وطرک عمر فقال ابو بکر اما بعد فمن كان مینکم یعبد محمد فإن محمد قد مات ومن كان مینکم یعبد اللہ فإن اللہ حی اللہ یموت رفض بخاری بھی کتاب المغازی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ اللہ صلی اللہ انتقال ہو گیا حضرت موت تاری ہو گئی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی تقریر جاری ہے وہ کہہ رہے کہ کوئی اگر بولے گا کہ نبی اکم صلی اللہ مر چکے تو اس کی گردن مار دوں گا میں حضرت ابو بکر نے آگر کے دیکھا ان کی تقریر تاری جاری ہے بڑھ جاؤ غلط بڑھ جاؤ اجلیس یا عمر بیٹھنے سے انہوں نے انکار کر دیا اب انہوں نے اپنی تقریر شروع کر دی لوگ ان کو چھوڑ کر سب جان رہے تھے ذرا پریشان ہو گئے ہیں اس وجہ سے ایسی بات بول رہے ہیں حضرت ابو بکر کی طرف سارے لوگ مڑ گئے اور حضرت عمر کو چھوڑ دیا انہوں نے صاحب ابو بکر کی طرف متوجہ حضرت ابو بکر کے خطاب ایسا نازک مرحل اور انتہائی سیریس سیچوئیشن میں عجیب و غریب اللہ ادبر کیسے دلگردے کا آدمی ہے یقینا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ سلم کے بعد خلافت اولہ کا مستحق اگر کوئی ہے تو جناب صدیق ہیں جی کوئی شک نہیں ایسے نازک موقع کو انہوں نے دیکھا اور سیچوئیشن کو جس انداز سنبھالا ہے صدیق ہی کا حصہ ہے فرمایا سنو فمن کان مین کم یعبد محمد فین محمد قد مات ایک نکتہ بتانا چاہتا ہم واقعی دیکھا یہاں حضرت عمر بہر سے سنو حضرت عمر یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال نہیں ہوا موت نہیں ہوئی کہیں گئے ہیں جیسے حضرت موسیٰ علیہ وسلم کوئی تور پر گئے دہ واپس آگئے یہ بھی کہیں گئے ہیں اور واپس آ جائیں اچھا یہ عقیدہ حضرت ابو بکر جو نکتہ پیش اللہ اکبر میں تو کہتا ہوں کہ عقیدے کی اتنی بڑی باریکی کو حضرت صدیق کی نگاہ دور بھی نے جو سمجھا ہے آج کل کے بڑے بڑے فقہا جو اپنے آپ کو فقی بولتے ہیں اور بدا نہیں کون کوئی ایزام پر پڑھتے پڑھاتے رہتے ہیں وہ اس باری کی کو نہیں سمجھ سکتے بھئی دیکھئے حضرت عمر کیا بولنے ہیں کہ نبی اکیم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال نہیں ہوا تقریر دیکھو یہاں سے شروع ہے فمن کانا منکم یابد محمد فین محمد قدمات تم میں سے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا پوجہ کرتا تھا سن لو کہ وہ مر چکے ہیں کیوں ارے اتنا بولنا تھا کہ بھئی تم لوگ جو ایمان رہے ہو کہ بھئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا معاملہ ہے وہ مر چکے ہیں بس بات ختم ہوئے عبادت کا لفظ کیوں لائے گیا عبادت کا لفظ کیوں لائے گیا یہ بتانے کے لیے کہ عبادت کا مستحیت وہ جو مرے نا ایک بات ہے اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ جو کوئی عقیدہ رکھے پھر سنو جو کوئی عقیدہ رکھے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیات دنیوی کے ساتھ متصف ہے وہ مشرک ہے وہ عبادت کا لفظ لانے کی ضرورت نہیں یہ نکتہ قابلہ غور ہے پھر سن اس حدیث کو ریوائز کرو اور دیکھو کہ کتنا دیب و غریب نکتہ بیان کیا گیا ہے تم میں سے جو کوئی محمد کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ محمد مر چکے ہیں اور تم میں سے جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ اللہ ہی ہے اسے موت نہیں آتی پتہ ہے یہ چلا کہ رسول کو موت آگئی ہے اور یہ عبادت کے لائق نہیں اللہ کو موت نہیں آنے والی ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے وہی عبادت کے لائق hair رسول عبادت کے لائق نہیں ہوتا ارے جب کائنات کے ہر سے مملوک ہے کیا مجال کی غلام بول سکے کہ آقا ایسا کیوں کر رہا ہے کسی پیر کوئی یادت ہے کسی پیر کے اندر یہ پاور ہے کسی رسول کے اندر یہ پاور ہے کہ وہ بول سکے کہ اے اللہ تو ایسا کیوں کر رہا ہے ارے مملوک کی کیا مجال کہ وہ مالک کے سامنے اس طریقے کی بات کر سکے مملوک مملوک ہے مالک مالک ہے آقا آقا ہے غلام غلام ہے لہو ما فی السماوات و ما فی الارض اور ماں کے اندر عمومہ بتایا گیا کائنات کے ہر شے اس کے مملوک ہے اس کے ملکیے سے کوئی شے باہر نہیں ہے آگے بتایا جا رہا ہے ٹھیک ہے کوئی صاحب خونس جمع کر کے اللہ سے کوئی بات منوا سکتے ہیں بتایا گیا دھونس تو چھوڑو اللہ جب تک اجازت نہ دے کسی کو بولنے کی اجازت نہیں ہے سفارش کی اجازت نہیں ہے سفارش کا مانا لوگ غلط لے رہے ہیں سفارش کی تین شرطیں لا شفاعت اللہ بے ازن اللہ پہلی شرط دوسری شرط لا شفاعت اللہ لمن ارتضا اور ولا شفاعت اللہ اللہ لمن یرضا اللہ عزوجل ایک تو یہ کہ کوئی آدمی سفارش نہیں کر سکتا جب تک کہ اللہ کا ازن نہ ہو چل تو سفارش کر اچھا ایک نکتہ میں بتا دوں بغیر اجازت کے کوئی سفارش کیوں نہیں کر سکتا ایک نکتہ تو یہی ہے اس لیے کہ سفارش کرنے والے کو یہ معلوم نہیں ہے کہ یہ مستحق شفاعت ہے یا نہیں ہے اس لیے کہ ہر آدمی مستحق شفاعت نہیں ہوتا اگر موحد نہیں ہے تو مستحق شفاعت نہیں دلیل یہ حدیث پاک معاہ نبی حریرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکل نبین دعوت مستجابہ فتعجل کل نبین دعوتہ وانی اختبات دعوت شفاعتا لئے امتیوں مل قیامہ فی نائلت انشاءاللہ ممات من امت اللہ شرکو باللہ شہیہ رواہ مسلم فی کتاب الایمان حضرت امام مسلم رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو ایسے کتاب الایمان کے اندر آئے مسلم شریف کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ تمام انبیاء کرام جو دنیا میں آئے اللہ نے ان کی ایک دعا گیارنٹیڈ کر رکھی تھی کہ ماغو گے تو قبول کر لی جائے تمام لوگوں نے وہ دعا دنیا ہی میں ماغو گیا اور قبول ہو گئی جیسا کہ اللہ نے ان سے کہا تھا لیکن میں نے وہ دعا بچا کر رکھی ہوئی ہے میں قیامت کے دن اس کو استعمال کروں گا کس لیے اپنے امتیوں کی سفارش کے لیے اب سارے لوگ خوش ہو گئے کہ سب کی سفارش ہوگی دعا گیارنٹیڈ ہے اللہ کے رسول شفات کرے کہ سارے لوگ بخش دیئے جائیں گے بتائیے چلا آخر میں ٹکڑا فَهِيَنَ آئِلَةٌ اِنشَاءَ اللَّهُمَ مَاتَ مِنْ اُمَّتِي لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئَا تو شفات کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ آدمی مشرک نہ ہو نہیں تو نبی سفارش نہیں کرے گا اور اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو پر جنت حرام کر دی تو کیسے معاف کرے گا اسے معافی نہیں کر سکتا معاف نہیں کرے گا تو شفات کے لیے پہلی جی لا شفات الا بے اذن اللہ اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش نہ کر سفارش کے لیے دوسری شرط لا شفات الا لمن ارتضا اللہ جس سے راضی ہو اسی کے لیے سفارش کا اذن ہے اور تیسرے صرف موحدین کے لیے اجازت دی جائے گی کہ ان کے لیے سفارش کی جائے مشرکین کے لیے سفارش کا اذن نہیں ہوگا بتائیے چلا قل اللہ شفات جمعیہ تو پوری کی پوری شفات تو اللہ کی وہ گئی نا تو اللہ کی اجازت کے بغیر کون ہے جو سفارش کر سکے ایک ہے ایسا کہا جاتا ہے اللہ کے اذن کے علاوہ کوئی سفارش نہیں کر سکتا لیکن استفہام کے طریق پر لائے گیا اہلِ بلاغت جانتے ہیں کہ اس طریقے سے نفع کے اندر تعقید ہو گئی اس لیے کی سامنے والا بھی مخاطب بھی اس بات کو مانتا ہے کہ اللہ کی اجازت کے بغیر کون سفارش کر سکتا ہے کوئی سفارش نہیں کر سکتا تو منزل لذی اشفہ اندوئلت یعلم ما بین آئیدیہم وما خلقہم وہ جانتا ہے کہ انسان کا ماضی کیا ہے انسان اللہ جانتا ہے کہ انسان کا حال کیا ہے اور اللہ جانتا ہے کہ انسان کا مستقبل کیا ہے ایک نقطہ بتاؤں ایک ملحش سے کہا گیا کہ بھئی تُو اللہ کو نہیں مانتا بولے نہیں مانتا تو تاکہ اللہ خالق ہے تیرا کہا کہ میں بھی خلق کرتا ہوں کہا کہ ارے تُو خالق ہے پیدا کرتا ہے کہا کہ کیسے کہا کہ گوشت کا ایک ٹکڑا لاؤ تو گوشت کا ایک ٹکڑا لائیا گیا اس نے کیا کیا گوشت کے ایک ٹکڑے کو کاٹا کاٹنے کے بعد بیچ میں جگہ بنا کر کس نے گوبر ڈال دیا گوبر ڈالنے کے بعد اس کو ایک برطن میں پیک کر دیا چاروں طرف سے بند کر دیا کہا تین دن کے بعد آنا اب تین دن کے بعد وہ پیک شدہ جو ڈبا ہے وہ لائیا گیا جب کھولا گیا تو سارے کیڑے بچ بچا رہے ہیں اس میں کہا کہ دیکھو میں نے بھی خالق کیا ہے میں بھی خالق ہوں تو پوچھنے والا پوچھ رہا ہے تُو نے خالق کیا ہے کم عد و دورو تعداد کتنی ہے فَبُحِتَ الْمُلْحِب تعداد کتنی ہے اور کتنے اس میں مذکر ہیں کتنے مونس ہیں تو بتا کتنی عورت ہیں اور کتنے مرد ہیں کتنے مذکر کتنے مونس اللہ اکبر تعداد کتنی فَبُحِتَ الْمُلْحِب فَبُحِتَ الْلَذِي كَفَر تو اب معاملہ ایسا ہو گیا میں بھی خالق کرتا ہوں تو خالق کرنے والوں کو معلوم ہونا چاہتا ہے میں نے کتنی چیز خالق کی تعداد نہیں معلوم نہیں ہے اللہ اکبر ماضی جانتا ہے حال جانتا ہے مستقبل جانتا ہے اور کلیات کا بھی علم جزیات کا بھی علم فلاسفہ یہ کہیں کہ صرف کلیات کا علم جزیات کا علم یہ عقیدِ باطلہ ہے وہ سارے کلیات کا عالم ساری جزیات کا عالم یہاں تک کی کوئی پتہ سوکھا یا گیلا زمین پر گرے اس کا علم اسے رہتا ہے اللہ قیاس سے ماورا سوچ سے ماورا ادراک سے ماورا جی سمجھتا ہے پانچ منٹ جلدی ختم کر دینا ہے بس ہو گیا اس میں دو باتیں بتائی گئی ایک تو یہ کہ اللہ کا علم محیط ہوتا ہے ہم جو جانتے ہیں ہم جو جانتے ہیں وہ تھوڑا سا جانتے ہیں انسان کو یا دنیا میں کسی مخلوق کو جو علم دیا گیا ہے ہاتھے والا علم نہیں ہے ایک آنکھ کے اوپر زندگی پر ڈاکٹر ریسرچ کرتا رہتا ہے تمام معلومات اس کے بارے میں حاصل نہیں کر سکتا کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نے اس کے اوپر پرفیکٹ ریسرچ کر لیا ہے اب اس کے اندر کچھ باقی نہیں رہا اہاں احاتہ تو ہو ہی نہیں سکتا تو ایک تو یہ کہ احاتہ علم کے اعتبار سے صرف اللہ کے ساتھ تفسوس ہے احاتہ کریں اور احاتہ ہو ہی نہیں سکتا اس لئے کہ انسان کو علم بہت تھوڑا دیا گیا اور اس کے بعد بماشاہ کہا گیا کہ اللہ جتنا چاہے اتنا علم ملے گا جتنا چاہے خیرات میں دے دیتا ہے اللہ جس کو جتنا علم یہ جتنی ایجاداتیں دے دی گئی کسی کو اب وہ ایجاد کر کہ اتنا رہا ہے جب یہ کہہ دیا گیا کہ اترانے کی ضرورت نہیں ہے یہ میری مشیعہ سے ملا ہے میں نے تمہیں دیا تو اتنا جو رہے ہو یہ تو عطائی ہے اب یہ سوال پیدا ہوا کہ کائنات کا کوئی حصہ ایسا ہے جہاں اس کی ملکیت نہ ہو جہاں اس کا حکم نہ چلتا ہو نہیں نہیں کائنات کے ہر ہر چپے پر اس کی حکمارانی ہے اور کیا کائنات کی حفاظت اس کے اوپر گیرا ہے عود کا مطلب جیسے کسی آدمی کو اوپر کوئی بھاری بوجھ ڈال دو تو اسے جھک جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کائنات کی حفاظت اس کے اوپر بالکل گیرا نہیں ہے وہ بڑی اثر ہے اور ان تمام کو سبھالنے میں اسے لغوب یعنی تھکن لاہق نہیں ہوتی ہمامس سنا بھی لوگ تھکن لاہق ہونا رہا چھو بھی نہیں جاتی ہے اس کو چھوٹی بھی نہیں ہے ہمیشہ جاگتا ہے تھکن لاہق نہیں ہوتی اور ابن حسیمین نے غالبان یہ کہا ہے کہ جنتی سوئیں گے کی نہیں سوئیں گے ایک بولو جنتی سوئیں گے کی نہیں سوئیں گے بولی آپ ہاں کوئی کہہ رہا سوئیں گے کوئی کہتا ہے نہیں سوئیں گے بولو سوئیں گے کی نہیں سوئیں گے نہیں سوئیں گے کیوں اس لیے کہ سوئے گا آدمی کیوں تکان کی وجہ سے وہاں تکان نہیں ہے لاہمس سنفیہ نصم خالبا ابن حسیمین نے کہا ہے ابن حسیمین کی شرائع ہے حضرت نے فرمایا کہ جنتیوں کو نید نہیں آئے گی اس لیے کہ نید آتی ہے تکان کی وجہ سے وہ قرآن کہتا ہے لاہمس سنفیہ نصب نصب یعنی تکان تکان انہیں لاحق ہی نہ ہوگی لہذا جنتیوں کو نیدی نہیں آئے گی جنتی سوئیں گے نہیں سم مزے کریں گے کھا رہے پی رہے گھوم رہے جو ماغ رہے اللہ دے رہا ہے ساری جنہیں حاضر ہیں ان کے لئے وَحُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمِ اور وہ علی ہے عظیم ہے علی کا مطلب یہ ہوا وہ سب سے بالا اس کے مقابل میں سب کے سب سے نیچے اور وہ عظیم ہے وہ رتبے کے اعتبار سب سے سب بڑا اس کے مقابلے میں ساری کی ساری مخلوق حقیق اور یہ دونوں صفتیں لگر کے بتایا جا رہا ہے کہ انسان اللہ کے بارے میں غلط عقیدہ کیسے رکھتا ہے شرک میں مبتلا کیسے ہوتا ہے زلالت کی تاریخیوں میں کیوں چلا جاتا ہے انہی دونوں صفتوں کو نگاہ میں نہ رکھنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علو کو نہ سمجھتے ہوئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کو نہ سمجھتے اللہ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالم